کون کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں تم میرا کے جیسے بلاتے نہیں تم میرا کے جیسے بلاتے نہیں اچھو تم کے شوام کرشنا دامو درم اچھو تم کے شوام کرشنا دامو درم رامنا رایا نم جان کی والبھم ہرے کرشنا ہی نمشکار دوستو میں عوری شب گوتام دلو آف اٹریکشن کو اچان موٹیوشنل سپیکر میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آج کی سکسٹوری میں دوستو آج کی سکسٹوری بہت زیادہ وائیبریشن سے بھری ہوئی ہے ساتھی ساتھ ٹیکنیکوں سے بھری ہوئی ہے آج کی ہماری جو ششیں ہیں جو شتوتا گن ہیں جنہوں نے ہمیں سکسٹوری شیئر کیے انہوں نے ٹیکنیکس کا بھی منشن کیا ہے کہ انہوں نے کونسی ٹیکنیک یوز کی کیسے یوز کی اور آخیرکار ایک کمیٹڈ ریلیشنشپ حاصل کر لیا تو چلیے زیادہ چوٹ چیٹ نہیں کرتے ہیں آپ کی وائیبریشنز کو بڑھاتے ہیں اور یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو جائیے فڈا ورچ سے ہمیں فالو کر لیجئے کیونکہ وہاں پہ موٹیویشن کی اور سکسٹوری کی پوسٹ میں ڈال دا رہتا ہوں ساتھی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری فری آف لا آف اٹریکشن کوچنگ جو اپلیکیشن کے روپ میں گوگل پلی سٹور پہ آویلیبل ہے انشینٹ انڈین میڈیٹیشن انسٹال نہیں کیے تو لنک ڈسکرپشن میں جائیے فڈا فٹ انسٹال کیجئے اور فری آف کاسٹ لا آف اٹریکشن کی کوچنگ کا لاپ اٹھائیے تو یہ تو ہو گئی ساری چٹچیٹ اب ہم بات کرتے ہیں آج کی سکسٹوری کی تو پہلے سکسٹوری پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی چٹچیٹ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سیکھنے ہمیں ملتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی سکسٹوری دوستو آج کی سکسٹوری ہمیں جنہوں نے بھیجی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امن کے نام سے پکارا جائے تو ان کی ریکویسٹ کا سمبان کرتے ہوئے ہم انہیں امن پکاریں گے شروع کرتے ہیں ہیلو سر میرا نام امن ہے آپ میری سکسٹوری امن کے نام سے شیئر کر سکتے ہیں سر جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی مریکل سے کم نہیں تھا سر میں اور میرے بائی فرنڈ ایک دوسرے کو چار سالوں سے جانتے تھے ہم فرینڈز تھے اتنے ٹائم تک اس نے مجھے اس سال مارچ میں کنفیس کیا تھا ہماری بہت اچھی بات ہو رہی تھی کچھ ٹائم تک میں نے بھی اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دیا تھا جون میں پر اس جولائی میں مجھے اس نے بتایا کہ اس کے پیرنٹس اسے ایبراڈ بھیجنا چاہتے ہیں شٹڈیز کے لیے تو اس نے اسی وجہ سے کہا کہ ہم دونوں کو تھوڑا ڈسٹنس بنا لینا چاہیے بات کم کر دینی چاہیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ہرٹ ہو جاؤں ہم پر پھر بھی اس بیسٹ فرینڈ بات کرتے رہے پھر ایک دن میں نے آپ کی مالا مینیفیسٹیشن والی ویڈیو دیکھی سر میں نے وہ ٹرائی کرنے کا سوچا سر میں نے آئی ٹھنک وہ صرف سترہ اٹھرا دن کیا ہوگا پر پورے فیت اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ کیا میں نے بولا میں اور میرے پارٹنر ایک کمیٹر ریلیشنشپ میں ہے سر میں نے ٹیکنک کمبائن کی وارٹر ٹیکنک کے ساتھ آئی مین میں وارٹر کو آفرمیشن دیتی تھی اور اسے کنزیوم کرتی تھی دن میں تین بار اور میں نے فول مون مینیفیسٹیشن بھی کی مطلب کی فول مون والی رات کو پانی کو چارج کیا سیم آفرمیشن کے ساتھ رات کو اسے فول مون کے انڈر رکھا اور پھر سنرائز ہونے سے پہلے اسے نیچے لیائی پھر پورا مہینہ میں نے اس وارٹر کو کنزیوم کیا سپ بائی سپ اس کے بعد جو ہوا that was a miracle میں نے پورا اکٹوبر منت لیٹ گو کر دیا تھا میں بہت خوش رہنے لگی اکٹوبر میں اس کا برث ڈے بھی تھا ہم نے ساتھ میں برث ڈے سیلیبریٹ کیا and 11th اکٹوبر کو اس نے مجھے کہا کہا ایک اس کے ایک فرینڈ کے ساتھ اس کی بات ہوئی اور اس نے میرے بارے میں بات کی تو اس کے فرینڈ نے کہا کہ اگر وہ تیرے لیے ویٹ کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن میں آنے میں کوئی پرابلن نہیں ہونی چاہیے تھی چاہیے تجھے اور سیم قویشن اس نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ آپ میرے لیے ویٹ کرو گے اور میں نے کہا are you serious کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا question relationship میں آنے کے لیے اس نے پوچھا تھا یا کوئی اور وجہ تھی پھر میں نے کہا you already know my answer he hugged me and said I love you sir اس کے بات سے now we are in a committed relationship بھگوان کرے تھوڑا time relationship میں رہ کر اور ایک دوسرے کو جان کر ہم شادی کے بارے میں بھی سوچیں اور وہ مجھے شادی کے لیے بھی commit کر دے thank you sir thank you for your guidance you are awesome سب سے پہلے aman ji jai shri krishna i am not awesome آپ سب aman ji میرے ancient indian meditation family آپ سب awesome ہیں کیونکہ آپ لوگ میری شکشہ کو follow کرتے ہیں اور آپ کی منزل تک پہنچتے ہیں اور یہ چیز سے دوستو میں میرے اندر جو کرتگیتا کی بھاونا ہے میں ویقت نہیں کر سکتا میں نشب دہ جاتا ہوں جب میرے student ان کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے دوستو aman ji کی اگر آپ سٹوری سنیں گے تو سٹوری بہت ہی کیوٹ لوگ سٹوری تھی آپ کو پتا ہے الگ الگ پرکار کی قسم کی بولیوڈ موویز ہوتی ہیں لیٹ لوگ موویز ہوتی ہیں لیکن اس میں کبھی ماردھاڑ ہوتی ہے کبھی دکھاتا ہے پھر ایک ہوتی ہے عجب پرم کی گجب کاحانی جیسے موویز کتنی کیوٹ موویز لگتی ہے پیاری موویز لگتی ہے اصلا لگتا ہے کہ ہم ایک فیری ٹیل میں ہیں اور زندگی کتنی خوبصورت کتنی بہتر ہے دوستو آپ جانتے ہو آپ خود کی زندگی کو بھی ایسی بنا سکتے ہو جیسے امن جی نے بتایا پرابلم تو بھئیا تھی پیار آپ چاہے ایک سال کا ہو دس سال کا ہو فیلنگز تو وہی رہتی ہیں چاہے کوئی بھی انسان پیار کرے ایک دوسرے سے رہتی ہیں بات ہے conceive کرنے کی کہ آپ اس ڈیٹیل کو کیسے conceive کر رہے ہو امن جی کے ایفرٹس آپ نے دیکھے انہوں نے تین ٹیکنیکس کا ذکر کیا مالا مینیفیسٹیشن ٹیکنیکس water manifestation ٹیکنیکس جس میں ہم یہ تھوڑی الگ ہے جس میں water کو affirmation ہم دیتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں چارج کرتے ہیں پھر اسے پیتے ہیں اور ایک تھی full moon full moon کے اوپر چینل پر اپنے تک کوئی ویڈیو آیا نہیں ہے میں جلدی سے full moon manifestation ٹیکنیک پر بھی ایک ویڈیو لے کے آوں گا اور دیکھ لیجیے چمت کر آپ کے سامنے دوستو بات یہ ہے کہ آپ کس چیز میں بھروسہ رکھتے ہو کس میں آپ کا faith ہے faith سب سے important چیز ہے کیونکہ بھروسہ ہی ایسی چیز ہے جو پتھر کو بھگوان بنا دیتا ہے دوستو تو یہ بھروسہ من میں برکرہ رکھئے یہ بس ایک ذہن میں ڈال لیجیے اگر مجھ میں بھروسہ ہے تو میں میری success story شیئر کر کے رہوں گا یا رہوں گی بس اور یہ آپ کے گروہ کا دعویٰ ہے کہ اگر بھروسہ بٹھا لیتے تو میرا ہر student اس کی منجل تک ضرور پہنچے گا اور اس کی success story ضرور شیئر کرے گا تو یہ میں میری بات کو اور اس ویڈیو کو سماپ کرنا چاہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سب کا دھنیاوات کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت and جائے شریف کرشنا